بالی بھوٹ گئے مشہور فلم ابنیتہ سنجے مشرا نے میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے کہا کہ میں گوراپور آیا ہوں یہاں پر کافی وکاس دیکھنے کو ملایا ہے یہاں پر شوٹنگ کے لیے سرکار پورا سہیوگ کر رہی ہے اب سبھی کام آسانی سے ہو جاتا ہے کہیں دوڑ بھاگ نہیں کرنا پڑتا ہے گوراپور میں کافی بدلہ ہوا ہے انہوں نے کہا تارا منڈل روڈ بہت سندر بنا ہوا ہے وہاں پر کچھ پیڑوں کے آفشکتہ ہے انہوں نے کہا اب ہر جگہ کی سرکار ف انہوں نے کہا یہاں کے سانسد روی کشن میرے پرانے دوست ہیں اور بہت ذمہ دار ہو گئے ہیں وہ سنیما میں سنگرش کر کے دکھا دیئے لیکن اب راجنیت میں سنگرش جاری ہے میں جب بھی گوراپور آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہے انہوں نے ویب سریز پر کہا کہ پہلے ایک شہر میں دس سنیما حال ہوتے تھے اب ہر گھر سنیما حال ہیں کوئی بھی فلم آپ گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں یدی سرکار فلموں کو پرموٹ کرے تو فلم اور بھی زیادہ ہیٹ ہوگی اس سمجھ میں گوراپورنی سے بات کرتے ہوئے فلم ابھی نے تھا سنجائے مشرا نے کہا فلموں کی شوٹنگ کرنے والے کہیں بھی فلم کی شوٹنگ کر لیتے ہیں کہیں بھی کر لیتے ہیں تو گوراپور کر کیا چیز ہے جعوت پڑے ہی لوگ کریں گے ہاں گورمنٹ اچھی فیسیلیٹی دے ایک وینڈو بنائے جہاں جا کر کے پیڈیوسر اپنے سارے کام کروا سکے یہ رہی کی دوڑ بھاگ تو پوسیبلٹیز ہے گوراپور کافی چینج ہوا ہے آج میں صبح تارہ منڈل روڈ ہے وہ جو بہت ہی بیوٹیفل تھوڑے پیڑوں کی ضرورت ہیں تھوڑے پیڑوں کی ضرورت ہیں پیڑ کم ہوتے جائے کہ سرکار کہاں میں فلموں کو تو شروع سے بڑھا ہوا ملتا رہا ہے آج سے نہیں بہت سالوں سے اب ہر جگہ کی سرکار ہر اسٹیٹ کی سرکار تھوڑی ایلٹ ہو گئی ہے کیونکہ سینما سے کاروبار بھی بڑھتا ہے سرکار اور کاروبار ایک ہی چیز ہے آپ کاروبار کی اپورچنٹی دے رہے ہیں دنیا کو بڑی بات ہے اچھی بات ہے مجھے یہ نہیں پتا لیکن میں روی میرا بہت پرانا دوست ہے بہت ہی پرانا اپنے بہت ذمہ دار ہو گیا ہے میں آج ملا تھا اس سے الگ قسم کا جو ایک لائف میں لوگ پوچھتے ہیں سنگھرس اس کا ایک اور سنگھرس ہے سینما میں تو اس نے سنگھرس کر کے اپنا دکھا دیا سب کچھ اب باری اس کی آئی ہے اور اور میں جب گورکپور آتا ہوں اور گورکپور کو دیکھتا ہوں اچھی منٹ تو ہے کافی اچھا ہے بہت بڑھا ہے مکمنٹرے جی کے بارے جا رہے ہیں آپ وہ گرودت کے بارے میں کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں بھائی ہاں ہاں آپ خوش رہے ہیں ہاں تو بہت اچھی بات ہے سر فلم دسچی میں آپ کسے اسپائر نہیں امیتاب بچان بہت زیادہ ستر کے دسک میں ہاتھ سے ابھی نیتہ ایک بہت بڑھا سمکش پانا تھا ہاں ہاں سے ابھی نیتہ کیا مانے جاتا تھا ہاں سے ابھی نیتہ ایک دم اکول مانے جاتا تھا مشٹار کی کریم میں ہاں 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 ابھی نیتہ ابھی نیتہ بڑھیا ہونا چاہی چاہتے ہیں اس کو لے کچھ فرک پڑھا ہے پہلے ایک سہر میں دس سینما ہال ہوتے تھے ہر ایک میں ایک ایک پکچر لگتے تھے الگ الگ اب ہر گھر سینما ہال ہو گیا ہے ہر گھر میں آپ کوئی بھی فلم دیکھ سکتے ہیں ریلیز ہونے کی کچھ دنوں بعد تو فرق تو پڑھے گئے جب بہت زیادہ بدلہ ہوا ہے اس میں کچھ نیگیٹیو ہے کچھ اچھا ہے نیگیٹیو اس لئے ہے کیونکہ پہلے ٹائم پہ آپ ابھی بھی کہیں کہیں پہ جاتے تھے ایک سینما ہال پہ لوگوں سے ملتے تھے دیکھتے تھے فلم کی ڈیاکشن پہ پتھکریہ سب دیکھتی تھی اب گھر میں ہی دیکھ لیتے ہیں بیٹ بیٹ میں روک کے بومبے ایک بہت بڑا فلم اس لئے گورپور بھی اس لئے بنتا جا رہا ہے اس میں کچھ آپ یہاں آئے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا گھر میں کیا میں نے کہا ہلا کہ ہر جگہ کی سرکار اگر سینما پرموٹ کرے گی سینما کی شوٹنگ پرموٹ کرے گی اور صرف فلم سٹی آف سینما پرموٹ نہ کرے اس کو ریلیز بھی کرے تو ہر جگہ کوئی بھی بنانے آئے گا موسیقی 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 موسیقی